اے میرے اموں آ جاؤ غم سے قمر بابا کی ہے ٹوٹی لاش جوا اور اس پہ ضعیفی کیسے اٹھے گا بھائی کا لاشا اے میرے اموں آ جاؤ حب نہ کروں گی پیاس کا شکوا اے میرے اموں آ جاؤ آج آپ نے عمالہ اشورہ کیا ہے خیمہ گاہ میں ملاد ہو شام غریبہ آئی ہوئی ہے غم کی سیاہی چھائی ہوئی ہے کون بچھائے جلتا ہے خیمہ اے میرے اموں آ جاؤ اب نہ کروں گی پیاس کا شکوا بابا بھی مجھ کو چھوٹ چلے بھائیہ بھی مجھ سے روٹ گئے اب نہ رہا کوئی بھی سہارا اے میرے اموں آ جاؤ آئے میرا بیمار برادر زون سے جب گرتا ہے زمین پر پتا ہے اس کی پشت پہ درہ اے میرے اموں آ جاؤ اب نہ کروں گی پیاس کا شکوا اے میرے اموں آ جاؤ غم سے بھراب نایاب کا نوحاب کر گیا ایک کوہ رام سبر پا خیمہ شہ پید کون دے پہرام اے میرے اموں آ جاؤ اب نہ کروں گی پیاس کا شکوا اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم الحمد لے اہلہی والسلاة ولا اہلہا اما بعد فقط قال الحسین علیہ السلام الان انکسر زہری وقلت ہی لتی سرکار سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت سرکار وفا نے آپ کو آواز دی ہے آپ نے اپنی کمر تھام کے مرسیہ پڑھا اے میرے بھئیہ تمہارے مرنے سے کمر ٹوڑ گئی آپ جانتے ہیں سرکار وفا کس شخصیت کا نام ہے سرکار وفا کے جذبے کیا تھے کربلا کے میدان میں کون بتا سکتا ہے آپ سوچیں کہ جس کو اپنی تلوار کے اوپر بھروسہ ہو جس کو علی نے جنگ کے جوہر سکھائے ہوں وہ اباس کربلا میں کن جذبات کے ساتھ آیا تھا کربلا میں جب سرکار وفا آئے ہیں ازاداران امام مظلوم آپ اگر تاریخ پہ کچھ اٹھی سی نظر ڈالیں تو آپ احساس کر سکتے ہیں مجھے بس اسی احساس تک پہنچانا ہے اگر جذبہ اباس کے احساس تک پہنچ گئے تو پھر مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ازادارو سرکار وفا جب سے دنیا میں آئے اور اس کے بعد مولا کائنات نے آپ کی تربیت کی اب مسائب اس سرکار وفا کہاں سے شروع ہوئے دیکھئے شہادت عباس یہ عباس کے مسائب نہیں ہیں یہ تو حسین کی مصیبت ہے یہ تو زہنب کی مصیبت ہے عباس کے مسائب جانتے ہیں جس باپ نے جس باپ نے اپنے بیٹے کو جنگ کے جوہر سکھائے ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے بابا کا سر زخمی ہے اور ظالم کھڑا ہے ذرا دل عباس سے پوچھئے کہ عباس کا دل نہ چاہتا ہوگا کہ ابن ملجن کو سبق سکھا دیں اس لیے کہ علی نے تلوار کے جوہر سکھائے ہیں مگر میرے لال تمہیں کربلا کے لیے پیدا کیا گیا ہے اے ازادارو اب مولا کائنات کا آخری لمحہ ہے جب سرکار وفا وسیعت کرتے کرتے سرکار وفا کو قریب بلایا عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اے عباس حسین سے خبردار رہنا حسین عباس کا خیال رکھنا ازادارو بس سلسلہ مسائب عباس شروع ہو گیا وہ زمانہ بھی آیا کہ عباس دیکھ رہے ہیں بھائی کو زہر دغا دیا گیا یہی کیا کم ہے کہ عباس کو معلوم ہو جائے کہ کس نے زہر دیا ہے اور عباس شمشیر نہ چلا سکے مگر مولا نے صبر کی تلقین دی عباس تم کربلا کے لیے ہو تمہیں مدینہ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا اے عزادارو ارے وہ بھی مرحلہ آیا کہ جب مولا حسن کے جنازے پہ تیر پیوست ہوئے اور مولا حسن کے جنازے پہ تیر چلے مولا عباس دیکھ رہے ہیں جیسے ہی شمشیر کے اوپر ہاتھ گیا حسین نے ہاتھ پکڑ دیا عباس کربلا کے لیے ہو اے عزادارو ذرا ایک تصور ذرا احساس تو کریں جہاں مسائل یہ ہوں کہ اگر جنازے کے اوپر کوئی وزنی شہ ہو جائے تو اسے جلدی سے ہٹا دینا چاہیے کوئی ایک کنکری بھی جنازے پہ نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ جنازہ اس حضیت کو برداشت نہیں کر پاتا عزادارو کوئی کنکر نہیں ساتھ ساتھ تیر حسین حسن کے جنازے میں پہوست تھے اور مقتل کہتا ہے کہ حسین نے اپنے بھائی کا جنازہ بقی کی زمین پہ رکھا اور اس کے بعد حسین بیٹھ کے تیر نکال رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں لو عزادارو عباس نے اس وقت بھی صبر کیا نہیں عزادارو سلسلہ آگے بہا جب ولید کے دربار میں پہنچے ہیں گستاخی کی حسین نے منع کر دیا عباس نے صبر کر لیا جملہ یہی کان میں گیا عباس تم کربلا کے لیے ہو اور نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا عباس تم کربلا کے لیے ہو میں کہاں تک منزلیں آپ کو گناوں لیکن جب عباس کربلا پہنچ گئے آپ جانتے ہیں اب تک ہر مرحلے پہ مولا عباس اجازت کیوں لے رہے تھے لیکن خط شمشیر کھینچتے ہوئے عباس نے کوئی اجازت نہیں مانگی کیوں؟ اس لیے کہ عباس کو یہی تو بجپنے سے سن رہے تھے عباس تم کربلا کے لیے ہو اب عباس کو یہ احساس ہے ہم کربلا آگئے اب ہمیں کوئی روکے گا نہیں اب آج جنگ ہوگی تو میں جذبات کا اظہار کروں گا ازادارو یہ سوچ کے خط شمشیر کھائے دیا اے آنے والو اگر آسکتے ہو تو آؤ آج میں اپنی ماں کے پہلو شکستہ کا بدلہ لوں گا اگر آسکتے ہو تو آؤ آج میں علی کی ضربت کا بدلہ لوں گا اگر آسکتے ہو تو آؤ آج میں حسن کے جنازے پہ تیر جو چلائے ہیں اس کا بدلہ لوں گا جم نے جو ہمام حسین کی احانتیں کی ہیں میں اس کا بدلہ لوں گا میں علی کا شیر ہوں میں حسین کے لیے پالا گیا ہوں تو آج میں کربلا آ گیا اور یہی تو وجہ تھی کہ اب حسین نے نہیں بلایا اس لیے کہ حسین اب تک کہتے رہے اب باس تم کربلا کے لیے ہو اب حسین نے زینب کا سہارہ لیا اے بہن زینب میں اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتا ارے تم اب باس کو روک لو ارے زینب نے فضا کو بلایا جاؤ شہزادی کا جاؤ میرا سلام پہنچا دو فضا نے کہا اے آقا آپ کو زینب یاد کر رہی ہیں ازادارو جانتے ہیں نا کیا ہوا اب باس نے خط کھیچا اب باس خیمے میں آئے آپ جانتے ہیں ازادارو جب خدا نخواستہ کبھی شہر کے حالات خراب ہو جائیں تو جب یہ خبر گھر کی خواتین میں پہنچ جاتی ہے نا تو وہ گھر کے ذمہ داروں کو بلا کے پوچھتی ہیں تم نے حفاظت کا احتمام تو کر لیا ہے کوئی ایسا مرحلہ تو نہیں ہے اے آزادارو عجب نہیں عباس نے سوچا ہو کہ شاید خیمہ ہٹانے کی خبر زینب کو مل گئی میری شہزادی طرف گئی ہے اے آزادارو سرکار وفا آئے ہوں گے عجب نہیں سر کو چھکا کے کہاو شہزادی پریشان نہ ہوئیے گا ارے عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو دریا کے کنارے سے خیمیں ہٹا دے اے بی بی کوئی بچہ پیاسا نہ رہے گا دریا کے کنارے سے خیمیں نہ ہٹیں گے ارے آپ جو جذبات کی تقریر عباس نے ختم کی ارے زینب نے بازو تھام لیا میرے لال تم پہ یقین ہے میرے شہر تم پہ بھروسہ ہے اسی لئے تو بھلایا ہے اے میرے بھائیہ ارے حاقہ نہیں چاہتے کہ اپنی طرف سے ابتدا ہو اے ازادارو مقتل کہتا ہے ابباس نے سر کو جھکایا اور ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے ارے وہی تنابے جو اب تک ابباس نے تیز تیز باندھ کے یہ چائلنج کیا تھا کہ کس کی مجال ہے جو دریا کے کنارے سے خیمیں ہٹا دے مقتل کہتا ہے ابباس نے سر جھکایا آنکھوں سے آن سو جاری ہیں خیمے کی تنابے کھولتے جاتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں دشمن خاموش رہا ہوگا نئی تانے دے رہا ہوگا اے ابباس ابھی چائلنج کر کے گئے تھے یہ دریا کے کنارے سے خیمیں ہٹانے کی تیاری عجب نہیں آکھا نکا ہو ارے اگر شاہزادی کا حکم نہ ہوتا ابھی احساس ابباس سے قریب نہیں ہوئے میں ایک واقعہ اور سنا دوں ازادارو گفتگو تمام کر رہا ہوں سرکار باب الحوائج کی خدمت میں بیٹھے ہیں جو دل میں دعا آئے مانگ لیجئے گا اس لیے کہ کسی معصوم جب معصوم سے پوچھا گیا اے مولا اتنا بتائیے کہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے تو اس وقت معصوم نے کہا جب میرے جد کے مسائب پڑھے جا رہے ہوں آنکھوں سے آس ہو جاری ہو دل ٹوٹ رہا ہو اس وقت دعا کر لینا ارے آپ تو اب کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں ازادارو یہی عباس کتنے جذبات ساتھ میں ہیں مقتل نے ایک واقعہ لکھا نوی محرم کی شام ہے ایک مرتبہ تبل جنگ بچا ادھر تبل بجا ادھر زینب کے کان کھڑے ہو گئے اے میرے بھائیہ یہ تو جنگ کی تیاری اللگ رہی ہے حسین نے اب باس کو قریب بلایا بھائیہ اب باس ذرا دیکھو تو یہ جنگ کی تیاری کیوں ہو رہی ہے میرے لال جاؤ ذرا میرے شیر جا کے معلوم کر کے آؤ ازادارو عباس کہے اور جانے کے بعد سوال کرتے ہیں پسر ساتھ کہتا ہے حکم آیا ہے شمر حکم لے کے آیا ہے کہ اب جنگ شروع کر دی جائے لہٰذا اب جنگ شروع ہوگی اتنا سنا عباس نے کہا خبردار کوئی ایک تیر بھی خیمہ حسینی کی طرف نہ آئے میں جا رہا ہوں میں اپنے آقا کو بتا دوں دیکھوں وہ کیا کہتے ہیں اے ازادارو عباس آئے حسین عباس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب حسین کہیں گے جاؤ تمہیں اجازت ہے اب تم تلوار چلا لینا لیکن ازادارو وفاداری کا ایک اور امتحان ہوا وہ عباس جس نے آج تک کسی سے کچھ نہ مانگا حسین نے کہا عباس جاؤ ان سے کہہ دو ایک رات کی محلت دے دے ازادارو مجھے نہیں معلوم حکم امامت تھا لہٰذا عباس نے ہاں ہاں کہہ تو دیا لیکن کس دل سے عباس نے ارے ان بے غیرتوں سے مطالبہ کیا ایک شب کی محلت مانگی کہ اس کی مجال تھی کہ جو عباس کے کہنے کے بعد کوئی تیر چلا دیتا اور اب تاریخ کہتی ہے کہ بس سورج دوبنے میں کچھ لمحے باقی تھے ذرا دیر باقی تھی کہ عباس تلایا پھر رہے تھے ایک مرتبہ زہر ابن قین آئے عباس کی نگاہیں لشکر کی طرف ہیں آکھے کہتے ہیں زہر آواز دیتے ہیں آقا عباس آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس لیے مانگا تھا ازادارو قیامت آگئی مجھے آپ کے بابا کی وسیعت یاد آ رہی ہے ازادارو مقتل نے عجیب جملے لکھے مقتل کہتا ہے سرکار وفا نے ایک مرتبہ ائر دے کے گھوڑے کو روکا اور کہتے ہیں زہر زہر یہ گفتگو کا وقت تو نہیں ہے لیکن چونکہ تم نے میرے بابا کی گفتگو کی ہے نا میرے بابا کا نام لے لیا لہذا کھل کے کہو کہنا کیا چاہتے ہو لیکن میری نگاہیں لشکر کی طرف ہیں میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں میں متوجہ ہوں مجھے بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو بس زہر نے اتنا جملہ کہا کہ آقا کل شہادت کا دن ہے اپنے آقا حسین سے خبردار رہیے گا ازادارو اتنا سننا تھا کہ مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ عباس نے انگلائی لی اور ایک جملہ کہا اتشجیہ ہونی یا زہر اے زہر کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو یہ کہہ کے عباس نے انگلائی لی کنابے ٹوڑ گئیں ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں اے زہر دیکھو میں یہی کھڑا ہوں سورج ڈوبنے میں ذرا سا لمحہ باقی ہے جاؤ جا کے آقا حسین سے ازنے ویزہ لے کے آؤ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں شاک کا تختہ نہ پلٹ دوں مجھے عباس لگے رہا اے عزادار ہو ارے جو اتنی جنگ کے لیے تیار ایک مرحلہ آیا ہاتھوں کو جھوڑے آقا کی خدمت میں آقا جنگ کی اجازت نئی عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو سر جھکا کے عباس گئے کیا دیکھا خیمے میں سکینہ ہے بیٹھی ہوئی ہے اللہ تش اللہ تش اے سکینہ پانی چاہتی ہو ہاں چچا بہت پیاسی ہوں کہ سکینہ مجھے اجازت دلا دو میں پانی لے کے آوں گا مقتل عجیب منظر پیش کرتا ہے سکینہ کے ایک ہاتھ میں سوکھا ہوا مشکیزہ ایک ہاتھ میں چچا کا دامن ارے لے کے حسین کے خیمے میں آئی حسین نے دیکھا کہ عباس ارے سفارش کے لیے سکینہ کو لائے ہو جاؤ عباس میں شہادت نہیں پڑھوں گا بی بیاں ہیں مسائب سرکار وفا کے سن رہے ہیں آپ رو رہے ہیں میں صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں شہادت کے بعد کیا ہوا مولا عباس کی شہادت کے بعد ہوا کیا حسین قتل کیے گئے خیمے میں آگ لگائی گئی لیکن منظر جو عجیب ہے مقتل کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ چکی اور بی بیوں کے زیور لوٹے جانے لگے تو اس وقت مقتل کہتا ہے مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا ایک چار برس کی بچی کے قریب پہنچا سکینہ کہتی ہے اے ظالم ہم آل محمد ہیں ہمیں ہاتھ نہ لگانا دیکھ جو مانگے گا وہ دے دوں گی جدا کملا مولا عباس یہ آپ کے چاہنے والے زیارت کے لیے آئے ہیں مولا ان کی زیارتوں کو قبول کر لیجئے گا مولا مولا ہمیں معلوم ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری زیارت کوئی شرم رکھتی ہو لیکن مولا ارے آپ تو کریم ابن کریم ہیں سنیں آداداروں سکینہ کہتا ہے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگانا ہم آل محمد ہیں جو مانگے گا دے دوں گی اتنا سننا تھا کہ شمر کہتا ہے سکینہ اپنے کانوں کے گوشوارے میرے حوالے کر دو مقتل کہتا ہے ننے ننے ہاتھ سکینہ کے گوشواروں تک گئے ہاتھ نیچے آگئے شمر کہتا ہے سکینہ ابھی مجھے بہت کام ہے ذرا جلدی کر یہ گوشوارے میرے حوالے کر دے سکینہ نے پھر ہاتھ بڑھائے اور اب جو ہاتھ نیچے گرایا تو شمر کہتا ہے سکینہ تم نے تو کہا تھا جو مانگوں گا دے دو گی یہ تم اپنے گوھر میرے حوالے کیوں نہیں کرتی اے ازاداروں سکینہ کہتا ہے اے شمر میں کیا بتاؤں یہ گوھر مجھے اتارنے نہیں آتے ارے یہ مجھے میرے بابا نے اپنی آگوش میں پیٹھا کے پہنائے تھے ازاداروں اتنا سننا تھا کہ ایک مطبع شمر کے مضبوط ہاتھ بڑے سکینہ کا گوشوارہ نوچ لیا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا گریہ کیا ہے مگر حق گریہ آدھا نہیں ہوا ازاداروں میں احساس دلاؤں آپ کو احساس دلاؤں بیبیاں بیٹھی ہیں یہ اس مسائب کو زیادہ محسوس کر سکیں گی ازاداروں کیا کیا شمر نے سکینہ کا بندہ نوچ لیا احساس دلاؤں آپ نے کبھی کبھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا اور یہ ہماری ماں بہنیں یہ زائرہ ان کے بھی گھر میں آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں انہوں نے خود تجربہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی گھر میں کوئی ماں اپنی چھوٹی سی بچی کو بیٹھا کے اپنی آگوش میں بڑے پیار سے کوئی بندہ پہناتی ہے یا اتارتی ہے اگر اس عالم میں ذرا سا ہاتھ سخت ہو جائے بچی کان پہ ہاتھ رکھ کے چلانے لگتی ہے اے ازاداروں بچیوں سے کان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی بارا چچا فراد کے کنارے سو گیا آگیا شام کے بازار کہاں ہو آگیا شام کے بازار کہاں ہو کہاں ہو آگیا شام کے بازار کہاں ہو آگیا شام کے بازار ازاد کہاں ہو کس مصیبتیں نہیں بھائیاں یہ بہردے کھتلو میرے غازی میرے ہاتھوں میرا سندویں کھتلو کوئی اجاوے نام بددار کہاں ہو احباس آگیا شان کا بازہ کہاں ہو احباس جو نقاہت ہے چلا بھی نہیں جاتا مجھ سے بیٹھتی ہوں تو اٹھا بھی نہیں جاتا مجھ سے مجھ سے بھی نہیں جاتا مجھ سے بھی نہیں جاتا تمہیں رو رو کے صدا دیتی ہے کہاں ہو احباس کہاں ہو احباس کہاں ہو احباس کہاں ہو احباس تُجھے غال میں پکانا بھائیا ہمتے ہستے ہیسا بھگیا کہاں ہو احباس 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 لٹ گیاں گھائیں میرا ارخوں کی اجازت بھی نہیں کتنی مجبور رہماتوں کی اجازت بھی نہیں مرسن بس تازہ دار کہاں ہو احباس 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 ہے بابا شام کے بازار میں آدھے مہشے نکن ہزاں سے گرا جاں کہاں ایک سے نہیں دن کرتے گرفتاں کہاں ہو احباس آگیا شام کا بازار کہاں ہو احباس میرے منسی میرے غم خواہر کہاں ہو احباس بار محمد وارے محمد السلام احباس 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 میرے سر کی قسم کھا محمد احباس احباس میرے میرے سر کی قسم کا رکھ ہاتھ سر قبر پیم ہوں احباس 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 میرے سر کی قسم کھا احباس احباس محمد میرے سر کی قسم کھا احباس احباس رکھا سر قبر پیم بھئی عباس میرے سر کی قسم کھا بے کش کے مددگار سرور کے وفادار رہیوں میرے جیار زینب سے خبردار عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا تجھ کو تو خبر ہے اے میرے دلاوئی تجھ کو تو خبر ہے اے میرے دلاوئی ہے جان سے پیاری زینب کو یہ چاہ دی عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا شپیر کی خاتی احمد کے وسینے شپیر کی خاتی احمد کے وسینے عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا جس گھر میں ہے بیٹا زہرہ کے جیالے جس گھر میں ہے بیٹا زہرہ کے جیالے اس گھر کی حفاظت ہے تیرے حوالے عباس عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا تجھ کو اجلائے یہ تو ہے گوارہ زندہ رہے لیکن تجھ کو اجلائے یہ تو ہے گوارہ زندہ رہے لیکن شپیر ہمارا عباس عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا عباس عباس میرے سر کی قسم کھا رکھا سر قبر پیمو بھئی عباس 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 میرے سر کی قسم کھا مات موسیقی مہت موسیقی 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 محمد وعلمہ موسیقی حبیر بن بلہ نے کہا ہے کہ اغولیت کا وقتی ہے کہ جب آسو آ رہا ہوں انشاءاللہ ہم لوگ غازی کے حرم کے سامن ہیں برمحمد وعلمہ موسیقی 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 ہم دنیا کے ٹھکرائے سے سخائے حرم رکھ لے ہرم ہم در پ Перہاią عشقوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو عشقوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو ہم کہیں نہیں سکیتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہے ہم دے پہ تمہارے آئے ہیں اب سارے سہارے توٹ چکے ہمیں اپنے پر آئے لوٹ چکے تم اپنے پناہوں میں لے لو ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں ہم دے پہ تمہارے آئے ہیں ہر سونی گاد کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے ہر سونی گاد کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے ہر سونی گاد کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے ان چہیروں کو رانت دے دوں جو غم کے سبب مرچائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں مولا تم باب حوائے جو روزے پہ انہیں بھی بلوالو مولا تم باب حوائے جو روزے پہ انہیں بھی بلوالو مولا تم باب حوائے جو روزے پہ انہیں بھی بلوالو غربت کے سبب جو آنا سکے غربت کے سبب جو آنا سکے ہم ان کے عریضے لائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں جو نام تمہارا لیتا ہے اللہ بھی اس کو دیتا ہے جو نام تمہارا لیتا ہے اللہ بھی اس کو دیتا ہے خیرات بری دا شانوں کی لینے کے لیے ہم آئے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں پھر زار پہ ہے دہشت گردی دنیا سے تم نے حد کر دی پھر زار پہ ہے دہشت گردی دنیا سے تم نے حد کر دی روزوں پہ نظر رکھنا مولا پھر دشمن تاک لگائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں کسی اور کے دل پر جائے کیوں کسی اور سے آس لگائے کیوں کسی اور کے دل پر جائے کیوں کسی اور سے آس لگائے کیوں یہ کم نہیں آمی رو نہیں ارپل تیری دیوار کے شائع ہے سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو فکرانا ہم دنیا کے فکرائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں محمد وعلي محمد صلوات اللہ محمد محمد جانب سلام علیکا یا عباد اللہ السلام علیکا یا رسول اللہ السلام علیکا وعلا جدک وابیک السلام علیکا وعلا امک واخیک السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین جميع ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا محضر الباص السلام علیکہ یا ابن عمیر المامنین السلام علیکہ یا ابن سید المسیحین السلام علیکہ یا باب الحوائد والمراد السلام علیکہ یا قمر بن حاشم السلام علیکہ ای حلب الصالح المطور للہ والرسول اشهد انك قد جاہدت ونسعت وصبرت حتى طاق اليقین لعن الله الظالمین لكم من الولین والاخرین والهقهم بدرج الجهیم السلام علیکہ یا مولانا یا غريب الغرباہ السلام علیکہ یا معین الزعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا وانیس النفوس السلام علیکہ ایها المدفون بارز التوس السلام علیکہ یا مغیس الشیهد والزوار في يوم الجزا السلام علیکہ یا سلطان الأرب والعجام السلام علیکہ یا ملحسان یا عارم نبوس یا الرزا الراز بالخدر والخزا ورحمت اللہ وبرکاته السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسرم الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا كامدل ایمان السلام علیکہ یا شريك القرآن السلام علیکہ یا خليفة الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالى فرجك واسحل اللہ مخرجك وزهورك واجعلنا من آوالك وانصارك ورحمة اللہ وبرکاته اللہ وبرکاته اللہ وبرکاته اللہ محمد اللہ وبرکاته اللہ وبرکاته